اب یہ سنیے جو رات کو میرے پیارے شیخ میرے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک میرے محسن عزت شاہ دلمتین صاحب دامد بڑھکا تم نے یہ عزت تھانوی رنٹ نے لگا ملفوظ بھیجا ہے تڑب کے سننا بھئی یہاں عزت تھانوی رنٹ میں نے فرمایا جو لوگ خوارک پر زیادہ گرویدہ ہیں وہی لوگ دجال کے ساتھ زیادہ ہوں گے اب میں مطلب ہی نہیں سمجھا میں نے سمجھا پرنڈنگ مسٹرے کے خوارش لکھا ہوگا پھر بعد میں مفتی نعیم صاحب سے ابھی پوچھا جو پوچھ رہا تھا نا خوارک کا مطلب جو اس چیز کو پسند کریں کہ ہوا میں کوئی اڑ رہا ہوں ہم اسے لیں گے جو پانی پر چلے اس کے ساتھ ہم جڑیں گے یہ تو عادت یہ تو ہو نہیں سکتا نا عورتیں زیادہ اس معاملے میں آگے بڑھتی ہیں دجال تماشے دکھائے گا ابھی مفتی نعیم صاحب جب بیان کریں گے تو بات ہی اور ہوگی کہ دجال تماشے دکھائے گا بارش کر دے گا آنکہ اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے لیکن وہ وقت کیا ہوگا توبہ توبہ آگے سنیے جو لوگ خوارک پر زیادہ گرویدہ ہیں وہی لوگ دجال کے ساتھ زیادہ ہوں گے یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ اس کی حالت ظاہرن مجذوبوں کی ترسی ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ فقط حال کافی نہیں اب سنیے آگے مذہر دار بات جس نے مست کر دیا ابتباع سنت کی سخت ضرورت ہے یہ الحمدللہ ہر دوسرے تیسے دن اللہ اس پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں دڑا دڑ کتاب تک سیم ہوتی ہے دڑا دڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں انگلیش میں اردو میں سندھی میں پشتوں میں عربی میں تو مارے ویب سائٹ پر ہے کیونکہ مجھے ملی ایک دو کافیان تھی تو دیکھئے اب اتنے ماشاءاللہ نوجوان تیز ہیں کہ کتاب کو پڑھ لیا کھانا کھانے کی سنت اس کو پرانٹ آؤٹ لے کر جہاں کھانا کہاتے ہیں وہ لگا دیا بلاسٹ اپورٹنگ کر کے واشنوم میں جانے کی سنت بدبو نہ ہے ایسی جگہ لگا دیا بھار نکلے سامنے دیوار پر لگا دیا کپڑے روز آدمی نئے نہیں پہنتا علماری میں جہاں کپڑے رکھے ہیں اس کو کھولے تو وہ دعا لکھی ہوئی ہوگی تاکہ نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا بھی پڑھ لیں پانی پینے کی سنتیں جگہ جگہ ماشاءاللہ دفتر اگر اپنا ہے یا سیو منع نہیں کرتا تو وہاں لگا دیا اپنے ششے کے نیچے رکھ لیا جناب آگے سننا اس سے معلوم ہوا کہ فقط حال کافی نہیں اتباہ سنت کی سخت ضرورت ہے جو لوگ فقط حال جو لوگ فقط حال اور جذب وہ دیکھتے ہیں اور دین میں یوزک کی ہم کسی نے نام دے دیا تصوف کسی نے دیا تریقت حالانکہ اصل ہے اپنی اصلاح کرانا تسکیہ نفس لیکن کسی ہو ہی کہہ دیا تو اس سے کیا فرق بڑھتا ہے اصل تیج دکھا جائے کیا ہے اور شریعت پہلے ہے طریقت بعد میں ہے بعض لوگ جو جائل ہوتے ہیں نا یہی معاملہ کہتے ہیں طریقت پہلے ہے شریعت بعد میں ہے نعوذ باللہ شریعت کیا ہے طریقت کیا ہے شریعت قرآن پاک حادث مبارہ کا ٹھیک ہے طریقت کیا ہے شریعت پہ چلنا آسان نہیں مزیدار ہو جائے طریقت کیا ہے کہ شریعت کے اندر ایسی کیفیت بن جائے کہ عادت بن جائے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے جیسے یہ جب اسٹریکچر تھا تو بھی نماز ہو رہی تھی نا اس کے بعد اب بھی نماز ہو رہی ہے نا لیکن کالین لگا ہوا ہے ماشرہ مائک بھی ہے گلے بلوڈ بھی نہیں آ رہا پنکھا بھی ہے لائٹ بھی ہے کھڑکی دروازے بھی ہیں پک پردے بھی ہیں تو شریعت جو ہے وہ اسٹریکچر ہے اور فینشن طریقت ہے آگے اور بتا دوں شریعت جسم میں طریقت روح ہے اب جب جسم ہی نہیں تو روح کہاں جائے گی کوالیاں ناچ گانا شراب بھی کے گردن سائرات ہلانا مرد عورت کا ساتھ اور پیسوں کا اس طرح پھیکنا عورتیں اس طرح پھیک رہی ہیں پیسے ناچ گانے میں نعوذ باللہ ناچ شریف ہو رہی ہے اسی میں مزہ آتا ہے کیونکہ ارام مزہ آ رہا ہے اس اور سمجھ لیں شریعت گولہ ہے اور طریقت رس ہے تب رسگلہ ہوگا اگر گولہ ہی نہیں تو رس کس میں ڈالیں گے کتنا دیکھیں آسان ہو گیا شریعت طریقت دونوں ضروری ہے لیکن شریعت لازم سب سے پہلے وہ ہے ایمانی نہیں اب کیا کر لے وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے جناب سبحان اللہ واہ 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 ان کا جو سنت وغیرہ کی فکر نہیں کرتے ان کا دجال سے بچنا بہت مشکل ہے اور یہ بھی فرمایا کہ دجال سارے کام کر لے گا آگے سننا پھر نہیں کہنا کہ ما شاء اللہ یہ بھی فرمایا کہ دجال سارے کام کر لے گا مگر سنت پر عمل اس سے نہیں ہوگا کیسے علماء مست ہو رہے ہیں دجال سارے کام کر لے گا مگر سنت پر عمل اس سے نہیں ہوگا ایک شخص نے کہا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے یہ بھی تو فرمایا ہے واقعی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ موجزہ دیں یہ انشاءاللہ جو سنت کی اقتباہ کرے گا وہی دجال کے جال سے بچ سکے گا یہ بھی فرمایا کہ اول تو مکار آدمی اتباہ سنت کی نقل بھی نہیں کر سکتا جاؤ جو چکرباز بنے ہوئے ہیں تو آنکھوں پر سہپنا ڈائز کر کے اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں ان سے سنت کی اتباہ بھی نہیں ہوگی اس کو سنت نے پتا ہو نا کبھی جائے نہیں تجربے کے لئے کوئی اگر جاتا ہو اس سے پوچھ لے یہ سنتی کی اتباہ کر ہی نہیں سکتا وہ جناب سبحان اللہ دوسرے سنت کا جو اثر ہوتا ہے وہ باعتبار حقیقت کی ہوتا ہے تو وہ روح یعنی حقیقت کہاں سے لائے گا مشاہدے سے صاف فرق معلوم ہو جائے گا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص تو شراب پی کر اس کے نشے میں جھونتا پھرتا ہے اور ایک وہ جو شرابی کی نگل کرتا ہے ان دونوں میں بہت فرق ہے اور یہ بھی فرمایا عزتانویر احمد کہ میں نے خواب میں ایک مرتبہ دجال کو دیکھا تو اس کے ساتھ عورتیں اور باجے بہت کثرت سے تھے عورتیں جلدی آ جاتی ہیں ان چکروں میں فرمایا ایک مرتبہ دجال کو دیکھا تو اس کے ساتھ عورتیں اور باجے بھی بہت کثرت سے کثرت سے تھے اسی واسطے سے میں اس بات سے خوف کرتا ہوں جو لوگ حسن پرستے ہیں بدنظری کرتے ہیں حضرت کا مضمون پچاس سال کا جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر میر مت مرنا کسی گلفان پر خاگ ڈالو گے نہیں اجسام پر دیکھئے فرمایا کہ میں بہت خوف کرتا ہوں جو لوگ حسن پرست ہیں اور بدنظری کا امادہ ہے حرام کا اور وہ اس کے ساتھی ہوں گے باجے اور گانا نہ عورتے نہ اور مطنوی شریف میں ایک حقائط ہے شیطان نے حضرت حق سے درخواست کی کہ مجھے کچھ آلات بھی تو دیجئے تاکہ میں ان کے ذریعے سے اپنا کام کروں بہکانے کا تو وہ کسی سے اس قدر خوش نہیں ہوا شیطان جب عورتیں سامنے کی گئیں تو اس پر ایک حالت تاری ہوگئے کہ اب میں کامیاب ہو جاؤں گا اور آج کل کے جالی پیر لوگ اس بلا میں بہت مبتلا ہیں اب تو اہل حق کے بھی واتے پتا چل رہی ہیں جناب یہ لوگ حسن پرست بھی ہیں اور خلاف سنت بھی ہیں اس لئے ان سے دین کا کام نہیں ہوتا